نمبر دس اگر میاں بیوی آٹھ مہینے سے ایک دوسرے سے ناراض ہو کر الگ رہتے ہوں ایک دوسرے کو نہ دیکھیں اور نہ ہی بات چیز کریں آپس میں ملاقات بھی نہ کریں تو کیا ایسی صورت میں پھر بھی ان کا نکاح باقی رہتا ہے میرا ایک بیٹا بارہ سال کا اور میری ایک بیٹی نو سال کی ہے میری عمر 69 سال ہے میرا خواند کوئی کام نہیں کرتا ہمیشہ مجھ سے کہتا ہے کہ اپنے والد صاحب سے گھر خرچ کے لیے کچھ مانگ کر لاؤ یا میری امی سے مدد طلب کرنے کو کہتا ہے اور خود کچھ نہیں کرتا اب میں کوٹ سے کھلا لینا چاہتی ہوں لیکن لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بے حد پریشان ہوں کوٹ بھی نہیں جا سکتی ان حالات میں میں کروں تو کیا کروں برائے مہربانی میری رہنمائی کیجئے جدائی جتنی دن ہو جائے جتنے سال گدر جائیں صرف جدائی سے نکاح نہیں چوٹتا صرف جدائی سے نکاح نہیں چوٹتا جب تک کہ طلاق یا خولہ نہ ہو جب تک کہ طلاق یا خولہ نہ ہو شوہر کا بیوی سے مطالبہ کرنا کہ وہ اپنے میکے سے پیسہ لے کر آئے یہ ناجائز اور حرام ہے اس سے خود کمانا چاہیے اور بیوی بچوں پر خرچ کرنا چاہیے نہ کہ بیوی کو پریشار کرے کہ جاؤ ماں باپ سے پیسے لے کر آؤ ہمیں کھلاو یہ اس کی قوامیت کے خیراف ہے بلکہ ناجائز اور حرامی سیر سیرے رہی بات کہ خولہ لینا چاہتی ہیں لیکن لاؤڈاؤن ہے تو کیا کریں خولہ لینا چاہتی ہیں لاؤڈاؤن ہے تو کیا کریں خولہ کے لیے حکومت کے پاس ہی جانا کوئی ضروری نہیں ہے گاؤں کی پنچہیت بھی خولہ دے سکتی ہے گاؤں کے پنچ بیٹھیں اس شخص کو طلب کریں اور آپ ان سے کہیں کہ یا تو بی بی کی بچوں کی دیکھ بھال کرو یا خولہ دے دو تو اگر یہ خولہ چاہتی ہیں تو تو یہ صورت جاؤں کے پنچہ ایسے وہ رجوع کریں اور اگر گاؤں کے پنچ ان کا ساتھ نہیں دیں تو پھر ایسی صورت میں بعض جگہوں پر حکومت کی جانب سے قاضی متعین ہوتے ہیں ان قاضی ان کے پاس جائیں ان سے رجوع کریں وہ اس معاملے میں انشاءاللہ ان کی مدد کریں گے یہ ہو سکتا ہے ان کے لئے ابھی آگے ہاتھ اٹھایا انہوں نے ابھی بات کرنا چاہ رہی ہیں ٹھیک ہے کہیں گے جی اس میں لگیں آپ سوال اپنا پوچھیں جی شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوئے گا وہ تو میرے کو دیکھنے بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں اور بات بھی نہیں کرنے کو دے رہے ہیں میں اتنے دنوں سے اتنے مہینے سے میرے بچوں کو دیکھی تک نہیں ایک بار میں کوٹ کے ذری سے گئے اور ان لوگوں نے بچوں کو اتنا برینمواش کیا ہے کہ بچے میرے سے بات کرنے کو بھی تیار نہیں میرے پاس بھی نہیں آ رہے تھے وہ دور سے دوری بیٹھ رہے تھے تو میں ٹین ٹو فور تک میں جب کوٹ کا آرڈ تھا اس کوٹ کے آرڈر کے مطابق میں رہ کے آ گئی تھی میں جب بھی یہ فون کر رہی ہوں وہ لوگ نہیں اٹھا رہے ہیں اور میرے بچوں کے پاس میرے کو بات کرنے بھی نہیں دے رہے ہیں میرے بچوں کا کیا حمل ہوئے گا اگر میں خلا دے دوں تو میرے بچے کس کے پاس رہیں گے ابھی کچھ ہیں ابھی وہ دور ہیں پچاس کلومیٹر دور ہیں یعنی شوہر کے پاس ہیں باپ کے پاس ہیں ہاں ہاں اپنے باپ کے پاس ہیں بچے اپنے باپ کے پاس ہیں اور بچے کے عمر بارہ سال نو سال ہے گویا کہ سینے تمیز کو بچے پہنچ چکے ہیں ایسی سیورت میں اس سیورت کے سلام کا فیصلہ تھا کہ بچے کو اختیار دیا جاتا کیا ہویا وہ باپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا ماں کے ساتھ تو اب جو سورت کے حل ہے بچوں کو مجبور نہیں کہا جا سکتا آپ کے حوالے کرنے پر مگر اتنے دنوں سے تو وہ اپنے باپ کے پاس ہی ہیں اور ان کے مار پیٹ کے لئے بہت درتے ہیں وہ لوگ اس لئے وہ کچھ بھی نہیں بول سک رہے ہیں وہ ہاں تو علماء کے ذریعے سے علماء کے ذریعے سے انہیں سمجھانا چاہیے کہ بچے پر جیسے آپ کا حق ہے وہ ایسے ہی ماں کا بھی حق ہے اس لئے بچوں سکھ کو ماں سے ملنے سے روکنا یہ آپ کے لئے ناجائز ہے تو علماء کو چاہیے کہ ان کو سمجھائیں بچوں کا حق بنتا ہے کہ اپنی ماں کو بھی دیکھیں اور ماں کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ بچے کو دیکھیں اس لئے باپ کا بچوں کو ماں سے ملنے سے روکنا یہ ناجائز اور حرام ہے سرپرستی توسی کی ہوگی اب باپی کی ہوگی جب بچے وہاں آنا چاہ رہے ہیں تو بچے جب ماں سے دیکھنا چاہتے ہیں اور ماں بچے کو دیکھنا چاہتی ہے تو اس کو روکنا شعب باپ کے لئے جائز نہیں ہے تو علماء سے مدد لیجئے انشاءاللہ علماء کو سمجھائیں علماء ان کو سمجھائیں گے تو ہر سکتا ہے وہ سمجھ جائیں میں چننے کے رہنے والی ہوں مجھے ادھر تو کوئی بھی جماعت کے لوگ اتنا تو کچھ نہیں کر رہے ہیں جماعت کے لوگ اتنا آنگے بڑھ کے نہیں کر رہے ہیں اور وہ بس ہمیں ملا کے رکھنے میں ہی ہیں مگر میرے کوئی بھی پرابلم سننے کے لئے تیار نہیں ہے وہ لوگ بس مل کے رو مل کے رو اتنا ہی بس کر رہے ہیں میں جتنا جیلا ہے تیرہ چودہ سالوں میں کوئی اور اور نہیں جیل سکتی ہے اتنا سب کو جھیلیا اب بچوں کو بھی میرے سے جدا کر رہے ہیں لوگ بچوں کو جدا کر رہے ہیں لوگ کا مسئلہ نہیں ہے یعنی اب آپ کر رہے ہیں کہ بچہ انہی کے پاس ہے ہی بس ان کو اب سمجھانے کی بورت ہے کہ اب ماں سے مت روکیے بچوں کو ورنہ بچہ جب باپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو شرحان اسے حق ہے یعنی باپ کو حق ہے کہ بچوں کو رکھے جب بچہ ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے جی ہاں البتہ آپ سے ملنے سے نہ روک آ جائے چننے میں ایک ہے مفتی عمر شریف سا ہے وہ انشاءاللہ اگر آپ ان سے رجوع کریں تو ہو سکتا ہے وہ آپ کی مدد کریں آپ کے شوہر سے رابطہ کریں اور ان کو سمجھائیں انشاءاللہ